بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں لائف ہسٹری چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خواتین و حضرات آج آپ کو میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بتاؤں گی کہ انہوں نے کس مشکلات سے اس پاکستان حاصل کیا اور ان کی شخصیت کیسی تھی جناح کا پیداشی نام محمد علی جناح بائی تھا اور وہ غالباً ایک قرائے کے مکام وزیر منشن کراچی کے دوسری منظر میں جناح بائی پونجا اور ان کی بیوی میں تھی بائی کے ہاں پیدا ہوئے جناح کی جائے پیدائش پاکستان میں ہی لیکن اس طور میں ممبائی کا حصہ ہوا کرتا تھا جناح کا طلب گجراتی خوجہ اسماعیل شیعہ پسی منظر سے تھا لیکن بعد میں انہوں نے بارہ امامی مسلک اختیار کر لیا جناح کا طلب ایک مطاست عامدنی والے گھرانے سے تھا ان کے والد ایک تاجر تھے جو نوابی ریاستے گونڈل کے گاؤں پنیلی میں ایک جلاحہ خاندان میں پیدا ہوئے تھے ان کی والدہ کا طلب بھی اسی گاؤں سے تھا وہ 1875 میں کراچی منتقل ہو گئے اور وہ اس سے قبل ہی ایشتہ ازدواج میں بن گئے تھے کراچی کی معیشت اندروں ترقی کر رہی تھی اور 1889 میں نہر سوئیس کنال کے کھلنے کا مطلب یہ تھا کہ کراچی منبئی کے مقابلے میں یورپ سے 200 ناٹیکل میل قریب ہو گیا تھا جناح کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا ان کے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں جن میں فاطمہ جناح بھی شامل تھیں ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے جبکہ بچے اور انگریزی بھی بولنے لگے تھے سوائے فاطمہ کے جناح کے باقی بہن بھائیوں کے مطلب کم ہی معلومات دستیاب ہیں وہ کہاں رہے اور آیا کبھی وہ جناح کے وقالتے اور سیاسی میدان میں کامیابی کے دوران ان سے ملے بھی یا نہیں لڑکپن میں جناح اپنی خالہ کے ہاں ممبئی میں بھی کچھ عرصہ رہے تھے یہاں شاید وہ گھوکال گیا سٹیج پرائمری سکول میں پھڑے بعد میں انہوں نے کیٹرل اینڈ جان کینان سکول میں تعلیم حاصل کی پراچی موسین مدرسات الاسلام اور کرسچن میسچنری سوسائٹی ہائی سکول میں داخل رہے انہوں نے میٹرپ جامعہ ممبئی کے ہائی سکول سے کیا ان کے اگلے سالوں بلخصوص ان کی وفات کے بعد بانی پاکستان کے لڑکپن کے حوالے سے کئی کہانیاں جو ہے گردش کرتی رہتی ہیں جیسے وہ اپنے فراہت کے اوقات میں پولیس سکیشن میں قانونی کاروائی کو دیکھنے میں صرف کرتے تھے یا وہ گلی کی روشنی میں اپنی کتابیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے دیگر ذراعہ سے محلومی تھی ان کے سرکاری سوان نیگار ہٹر بولیتھو نے انیس سو چوبن میں ان کے کئی لڑکپن کے ساتھیوں سے انٹرویو کیے انہوں نے کہا جناح جو ہے اپنے ساتھیوں کو کنچے کھیلنے سے منع کرتی تھے اور وہ انہیں کہا کرتے تھے کہ وہ مٹی کنچے کھیل کر اپنے کپڑے گندے کرنے کے بجائے کرکٹ کھیلیں اسی سال 1892 میں وہ برطانیہ کی گرہم شیننگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں تربیتی پیش نامہ کے لیے گئے یہ کام صرف ریڈرک لیف کرو نے انہیں دروائیا تھا جو ان کے والد پونجہ جناب بائی یہ کاروباری شراکت دار تھے تاہم برطانیہ جانے سے پہلے ان کے والدہ کے دباؤ میں پر ان کی شادی ایک دور کی رشتدار ایما بائی سے کرتے گئی جو جناح سے عمر میں دو سال چھوٹی تھی تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بار ایمی جناح اور ان کی والدہ وفات پا گئی 1893 میں جناح کے خاندان والے ممبئی منتقل ہو گئے لندن جانے کے کچھ عرصے بعد ہی آپ نے ملازمت چھوڑ دی جس پر ان کے والد ان سے سخت نراز ہوئے تھے جنہوں نے انہیں جانے سے قبل تین سال رہنے کی معقول خرچہ فراہم کیا تھا اور بیرسٹر کی ڈگری سے متاثر تھے لہٰذا انہوں نے لنکلن میں داخلہ لیا بعد میں انہوں نے اس ادارے کونن آف کورٹ پر فوقیت دینے کی یہ وجہ بتائی کہ لنکلن میں داخل ہونے پر ان تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے مطارف کرایا تھا جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج تھا اگرچہ ان کے سوان نفیس انسٹینلی ولورٹ نے ایسا کوئی نام نہ دیکھا البتہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ضرور موجود تھی انسٹینلی ولورٹ نے بعد میں خیال کیا کہ شاید جنہ نے یہ کہانی مختلف انداز میں اس لیے اپنائی کیونکہ مسلمان پیغمبروں کی تصویر کو برا خیال کرتے ہیں جنہ کی قانون کی تعلیم میں پھر قانونی تربیتی پیش نامہ نظام شامل تھا جو وہاں صدیوں سے لاغو تھا قانون کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ سینئر برسٹروں کی رہنمائی لیتے نیز وہ کئی قانونی کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے تھے اس دور میں انہوں نے پرانہ مختصر کر کے محمد علی جناح کر لیا تھا اپنے طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کے ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے اس سیاسی رجحان میں جمہوری قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی مزید برامو اس میدان میں ہندوستانی پارسی رہنماء دادا بائی نورو جی اور سر فیروز شاہ مہتا سے متاثر ہونے لگے اس دوران میں آپ نے دیگر ہندوستانی طلبہ کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخاب میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناح وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے آئین ساز مقود مقتار حکومت کے نظریے کے حامی ہوتے گئے اور آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گروہ کے حد تک امیز اور امتیازی سلوک کی مظامت کی جب دادا بائی نورو جی برطانوی ہندوستان کے پہلے رکن پارلیمنٹ بنے اور انہوں نے فنرنس بری سینٹرل میں تین ووٹوں کی اکثریت حاصل کی تب جناح نے نورو جی کی تقریر ہاؤس کومنز کے گیلری میں بیٹھ کر سنی مغربی دنیا نے نہ صرف جناح کی سیاست کو متاثر کیا بلکہ نیچی زندگی میں وہ مغربی لباس سے بھی متاثر ہوئے وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خیاس خیال رکھتے تھے ان کے پاس دو سو کی قریب سور تھے وہ کارٹن کے بھاری شرٹ زیبتن کرتے تھے جن پر وہ ڈیڈچ ایبل کالر الیڈا کالر استعمال کرتے تھے اور بطور بیرسٹر وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی ایک ہی ریشوی ٹائپ دو مرتبہ استعمال نہیں کی حتیٰ کہ جب وہ قریب المرگ تھے تب بھی انہوں نے اپنی آدات برقرار رکھی اور کہا میں اپنے پجامے میں سفر نہیں کرتا بعد کے ایام میں وہ کراکلی ٹوپی پہندے تھے جو ان کی بدولت جنہ کیپ سے مارو جنہ قانون سے مطمئن نہ تھے لہٰذا وہ مختصر عرصے کے لئے شکسپیرین کمپنی سے منسرک ہو گئے لیکن جند ہی مصطفیٰ ہوئے جب انہیں اپنے والد کی جانت سے ایک سخت خط مصور ہوا اس خط میں انہیں واپسی کا کہا گیا کیونکہ والد کاروبار میں سارے کے سبب ان کے خراجات اٹھانے کے متحمل نہ تھے اٹھارہ سو پچانوے میں انیس سال کے عمر میں ورطانیہ میں سب سے کم عمر بار کہنا لنے والے پہلے ہندوستانی بنے وہ جب واپس روٹے تو انہوں نے کراچی میں مختصر عرصے کا قیام کیا اور پھر ممبئی چلے گئے بیس سال کے عمر میں جنان ممبئی میں وقالت کی مشک شروع کیا اور وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بریسٹر تھے اور عادتا انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور یہ عادت تمام عمر رہی ان کے وقالت کے ابتدائی تین سال اٹھارہ سو ستانوے تا انیس سو کے کچھ خاص نہ تھے اس میدان میں ان کے روشن مرتقبل کا آغاز اس وقت ہوا جب ممبئی کے ایڈوکیٹ جنرل جان مول صورت مک پہتھسن نے انہیں اپنے چیمبر سے کام کرنے کے لیے مدو کیا سال انیس سو میں ممبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ پی ایچ دستور کی نشیست وقتی طور پر خالی ہو گئی اور اس نشیست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جنہ کامیاب ٹھہرے چھ ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد جنہ کو پندرہ سو روپے مہانہ تنخواہ کی مستقل حیثیت ملی جنہ نے یہ کہہ کرنے سے ٹھکرا دی کہ وہ رزانہ پندرہ سو روپے کمانا چاہتے ہیں جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا نہ صرف یہ بلکہ بطور گورنر جنرل پاکستان انہیں زیادہ تنخواہ لینے کی بجائے صرف مہانہ ایک روپے لینے پسند کیا بطور وکیل جنہ کی وقالت نے انیس سو ساتھ میں بے پناہ شورت پائی جس کی وجہ ماہرانہ طور پر کاؤس کا مقدمہ لڑنا تھا یہ مسئلہ ممبئی کے میونسیپل انتخابات میں کھڑے ہوئے جب یورپیوں نے اپنے کاکست سیاسی جماعت کا نمائنگہ کے ذریعے ہندوستانی اہدے داروں کو دھاندری ہوئے اور مجھور کیا تاکہ سر فیروز شاہ مہتا کو کانسل سے باہر رکھا جا سکے اگرچہ وہ اس مقدمے کو جیت نہ سکے لیکن ان کے قانونی منطقوں اور وقالتی انداز نے انہیں مشہور کر دیا ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی شہرت نے کانگرس کے معروف رہنمار بالگنگا دھرتلپ کی توجہ ان کی جانب مبزول کرائی اور یوں انیسو پانچ میں بالگنگا دھرتلپ نے جناح کی خدمات بطورے دفاعی مشہور قانون حاصل کی تاکہ وہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کے مقدمے کی پیروکاری کریں جناح نے اس مقدمے کی پیروکاری کرتے ہوئے اپنے موقع کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خدمتار حکومت کی قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمنے میں نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بالگنگا دھرتلپ کو اس مقدمے میں قید با مشکت کی سزا سنائے گئی لیکن جب انیس سو سولہ میں ان پر دوبارہ یہی الزام آئید کیا گیا تو جناح اس بار زمانت لینے میں کامیاب ہو گئے ممبئی ہائی کورٹ کے ایک برسٹر جو جناح کے ہم اثر تھے کہتے ہیں کہ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا انہوں نے یہ بات اس واقعے کے طرح میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا کہ مسٹر جناح یاد رکھو کہ تم کسی تھرڈ کلاس موجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو جناح نے برجستہ جواب داگ دیا جنابے والا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وقیل سے مخاطب نہیں ہیں 1857 کے جنگ ازادی میں بہت سے ہندوستانیوں نے حصہ لیا جنگ کے بعد کچھ انگلوں ہندوستانیوں اور برطانیوں میں موجود کچھ ہندوستانیوں نے برسگیر کے لیے ایک وسی خدم اختاری کا مطالبہ کیا ان مطالبات کے نتیجے میں 1885 میں آل اینڈیا کانورس کا قیام عمل میں لائے گیا اس جماعت کے قائدین میں سے اکثر برطانیہ سے پڑے ہوئے تھے اور ان کے مطالبوں پر حکومت چھوٹے موٹے استراحات سامنے لاتی تھی مسلمان برطانی ہندو میں جمہوری آداروں کے قیام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کی آبادی مجموعی آبادی کا ایک تہائی تھا جبکہ اکثریت ہندو کی تھی کانگرس کے ابتدائی جلاسوں میں مسلمانوں کی شراکت کام تھی جن میں زیادہ تر امیر طبقے تھے جنہ 1920 کے ابتدائی برسوں تک وقالت کی مشک کرنے میں مسلوک رہے تھے لیکن وہ سیاست میں دلچسپی لیتے تھے جنہ نے دسمبر 1904 میں ممبئی میں کانگرس کے بیسویں سلانہ جلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ان کا شمارہ کانگرس کے ان ارکان میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی اور جدیر خیالات کے مالک تھے ان میں مہتا نارو جی اور گوپال کرشنا گھوکالے شامل تھے ان ارکان کے خیالات کی مخالفت کرنے والوں میں تلق اور لالا جیت رائے شامل تھے جو ازادی کے لیے سری رفتار عمل کے حامی تھے 1906 میں مسلمان رہنمات جن میں آغا خان سوم شامل تھے انہوں نے گورنر جنرل ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہیں اپنے وفاداری کا یقین دلا کر ان سے دریافت کیا جناہ 1920 کے ابتدائی ورسوں تک وقالت کی مشک کرنے میں مصروف رہے تھے لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے آغا خان سوم شامل تھے انہیں گورنر جنرل ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ان سے دریافت کیا کہ آیا ان سیاسی اصطلاحات میں انہیں بے رہم اکثریت سے بچایا جائے گا اس حمل سے اختلافات کرتے ہوئے جناہ نے گجراتی اخبار کو مدیر کو لکھا کہ یہ مسلمان رہنمہ کس طرح مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں نے انہیں نامنتخب کیا ہے بلکہ یہ اپنی تائیں ہی رہنمہ بنے حوالے سے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام پر عمل کر رہے تھے تاب دی جناہ نے ان کی مقالفت کی تھی ہندوستان کے اس وقت بھی مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ماننے کو تیار نہ تھی کیونکہ لیگ تقسیم بنگال کی منسوخی جو لیگ کے نزدیک مسلمانوں کے خلاف تھی پور خود کو زیادہ تر تاثرات نہ کر پائی تھی انیس سو چھے میں جناہ نے آل انڈیا کانگرس میں شمولیت اختیار کی جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی لیکن اس وقت کے دیگر کانگرسی رہنمہ کی طرح جناہ نے یکسر ازادی کی حمایت کرنے کی بجائے ہندوستان کی تعلیم قانون ثقافت اور سنت پر برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے موثر کرا دیا جناہ ساٹھ رکنی مرکزی مشاورتی کانسل کے ممبر بن گئے لیکن اس کانسل کی اپنی کوئی حیثیت یا تاقن نہیں تھی اور اس میں شامل زیادہ تر افراد غیر منتقب سلطنت برطانیہ کی زبان بولنے والے یورپی تھی اس کے باوجود جناہ محترقے کم عمری کی شادی کے لیے قانون اور مسلمانوں کے وقف کے حق کو قانونی شکل دینے کے لیے کام کرتے رہے انہی کافشوں کے نتیجے میں سندر سیٹ کمیٹی بنائی گئی جس نے ڈیرہ دون میں ہندوستانی فوج اکادامی کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا پہلی جنگ عظیم کے دوران جناہ نے دیگر ہندوستانی ترکیب سندوں کے ساتھ برطانوی جنگ کی تائد کی اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کی سلح میں ہندوستانیوں کو سیارسی ازادی سے نواز آ جائے کامرس میں جناہ جیسے خیالات رکھنے والے ارکان کی کمی ہوئی جب مہتا اور گوپال کرشنہ گوکلے میں انتقال کر گئے اس ترہائی میں اس وقت مزید اضافہ جب دادا بھائی نورو جی بھی لندن صدار گئے جہاں وہ انیس سو سترہ یعنی اپنی موت تک رہے اس کے بابا جوت جناہ نے مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگرس کے درمیان میں فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کی انیس سو سولہ میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے دونوں تنظیموں نے متفقہ طور پر مساکل لقنوں پر رضا مندی ظاہر کی اس کے تحت مختلف علاقوں میں ہندو اور مسلمانوں کے لئے خاص کوٹے رکھے گئے اگرچہ اس معایدے پر مکمل عمل رامت نہ ہو سکا لیکن اس نے دونوں جماعتوں نے تاون کی راہ مور کی جنگ کے دوران میں جناہ نے ان ہندوستانیوں سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ برطانی کے حمایت کرنے سے شاید گورے بطور انعام ہندوستانیوں کو آزادی دینے نیس سو سولہ میں جناہ نے آل انڈیا ہوم رول لیگ کے کیانگ کے لئے کلیدی کردار ادا کیا انہوں نے دیگر سیاسی رہنموں جیسے اینی بینسٹ اور بالگنگا دھر طلب کے ساتھ ہوم رول کا مطالبہ کیا جس کا مقصد ہندوستان کو سلطنت برطانیوں میں رہتے ہوئے کیانگا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسی خودمختاری حاصل کرنی تھی لیکن جنگ کے بعد گوروں کی دلچسپیاں ان ہندوستانی قانونی اصلاحات میں سر پر گئی برطانوی کیانگا وزیر اینڈون مونیٹو کو اس دور کی جناہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جوان مکمل طور پر باتمیز متاثر کن چہرہ تیز لہجوں سے مسئلہ اپنے تمام منصور پر مصر اٹھار انیس سو اٹھارہ میں جناہ نے خود سے پچیس سال کم عمر مریم جناہ سے شادی کی اور ان کے دوست سر دینشاہ پٹیٹ کی جوان سال فیشن پسند بیٹی تھی جن کا تلق ممبئی کے ایک امیر پارسی گرانے سے تھا اس شادی کی مخالفت مریم جناہ کے گھر والے اور پارسی برادری کی جانب سے خوف کی گئی تھی کئی دیگر مسلم مذہبی رہنما بھی اس شادی کے خلاف تھے رتن بھائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے مریم جناہ کا نام اپنایا اگرچہ کبھی وہ اسے استعمال نہیں کرتی تھی اس طرح اپنے خاندان اور پارسی برادری سے ہمیشہ کے لیے تلق گواہ بیٹھیں اس جوڑے نے اپنی رہائش ممبئی میں رکھی اور وہ شادی کے بعد ہندوستان اور یورپ کے کئی علاقوں میں تفریح کے لیے گئے ان کی واحد اولاد جو بیٹی دینہ وارڈیا تھی پندرہ اغسط 1919 کو پیدا ہوئی 1939 میں جناہ کی بیوی کا انتقال ہو اور فاطمہ جناہ ان کی اور ان کی بیٹی کی دیکھ بال کرنے لگی 1919 کے دوران میں برطانیہ اور ہندوستانیوں کے مہبین تلقات و پشیدہ ہوئے جب انہوں نے جنگ کے دوران عمامی ازادیوں پر کئی طرح کی پبنییں آئد کی جناہ نے اس دور میں استیفہ دیا جلیان والا باغ عمرت سر کے واقعے کے بعد سارے ہندوستانوں میں بیچانی پھیلی جس میں برطانوی فوجیوں نے حجوم پر فائرنگ کر کے کئی سو لوگوں کا قتل کیا جلیان والا باغ سانحے کے تناظرے میں گاندی کی ہندوستان واپسی ہوئی اور انہیں ہندوستان میں گرم جوشی سے خوشامدیر کہا گیا اس دور میں وہ کانگریس کے ایک پر اثر قابل احترام رہنما ثابت ہوئے اور اس دور میں انہوں نے برطانیوں کے خلاف ستیہ گرہ کی مہم چلائی اور کئی مسلمانوں کے سامنے بھی متاثر کن شخصیت رکھتے تھے جس کی وجہ سے تحریک خلافت میں گاندی کی جانب سے مسلمانوں کے موقف کی حمایت ہی یہ مسلمان خلافت عثمانیہ سے روحانی طور پر منسلک تھے لیکن پہلی جنگ عظیم نے عثمانی خلیفہ کو شکست دیکھ کی وجہ سے اپنے تخت سے محروم ہونا پڑا اس کے بعد اس محروم سے منسلک کئی مسلمان قتل یا قید کیے گئے اور ان مسلمانوں کی حمایت کی وجہ سے گاندی نے مسلمانوں میں اچھی خاصی شہرت کمائی جناہ کے برقس گاندی اور آل ایڈیا کانگرس کے اکثر رہنما ہندوستانی لباس پہننا فخر کرتے تھے اور یہ لوگ ہندوستانی زبان پر انگریزی پر فوقیہ دیتے تھے گاندی کے مقامی انداز میں کی گئی سیاست نے برس گل میں کافی شہرت حاصل کی جناہ نے گاندی کے خلافت کے معاملے کو غلط سمجھتے تھے اور وہ اسے مذہبی جذبات کا بیجہ اظہار کہتے تھے جناہ نے گاندی کے ستیہ گرہ محمد کو سیاسی انار کی تشبیلی اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خود مختار حکومت کا حصول قانونی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتے ہیں انہوں نے گاندی کی مخالفت کی لیکن ہندوستانیوں کے نظریات موجے ان کے مخالفت رہی 1920 میں ناغپور میں ہونے والے کانگرس کے سلانہ جلاس میں کئی رہنمہ انہیں جناہ کے نظریات کی مخالفت کی اور اس بات پر مصر تھے کہ گاندی کی ستیہ گرہ محمد کو ہندوستان کی ازادی تک چلایا جانا چاہیے جناہ نے اس عرصے میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی اجلاس بھی اس شہر میں منعقد ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اسی قسم کی قرارداد منظور کی کانگرس کے جانب سے گاندی کی مسلسل حمایت کی وجہ سے انہوں نے اس جماعت کے تمام اہدوں سے استفاہ دے دیا لیکن وہ مسلم لیگ کے اہدوں پر فائز رہے گاندی اور تحریک خلافت کے مبین موجود اتحاد زیادہ عرصے نہ چل سکی اور مضاحمت کی یہ محمد امید سے کم ہی پر اثر ثابت ہوئی جیسا کہ برطانوی ادارے بدستور کام کرتے رہے جناہ اس دور میں کانگرس کے مخالف میں ایک جماعت کھڑی کرنے اور نئے سیاسی خیالات کے مطلق سوچتے رہے استمبر 1923 میں جناہ ممبئی کے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے مسلم رکن منتخب ہوئے اور وہ ایک فال رکن پارلیمنٹ بن کر سامنے آئے اور انہوں نے کئی ہندوستانی ارکان کو سورج پارٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے منظم کیا انہوں نے ایک زیمہ دار حکومت کا مطالبہ جاری رکھا 1925 میں ان کے خدمات کے اطراف کے طور پر روفرس آئیزکس جو وائس رہے کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے تھے انہیں شہس سوا کے کتاب سے نوازنے پر رضا مدی ظاہر کی لیکن جناہ نے جواب دیا میں مسٹر جناہ کو استعمال کرنا ترجیح دیتا ہوں 1927 میں کنزرویٹیو پارٹی برطانی کے متخب وزیری آزم سینٹرلی بارڈون نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے پناظر میں ہندوستانی حقوق کو عزے سر نو جائزہ لیا سٹینلی نے اگلے انتخابات میں شکست کے خوف سے یہ جائزہ دو سال قبل شروع کیا اس وقت کیبنٹ اپنے وزیر وانسٹن چرچل سے متاثر تھی جو ہندوستان کو خود مقتاری دینے کے لئے مخالف تھے دیگر ارکان کا خیال تھا کہ اس کام کو جلد کرنے سے ان کی حکومت برقرار رہے گی اس فیصلے کے بعد 1928 لبرل پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جہن سمن کی قیادت میں جس میں کنزرویٹی پارٹی برطانیہ کی اکثریت میں مارچ میں ہندوستان کا دورہ کیا لیکن انہیں مسلم و ہندو رہنماؤں سے بائی کارٹ کے سوا کچھ نہ ملا کیونکہ انہوں نے ان رہنماؤں کو کمیشن میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا کچھ مسلم رہنماؤں نے مسلم لیگ سے الیڈگی کا فیصلہ کیا کیونکہ مسلم لیگ نے اس کمیشن کو خوش آمدید کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اکثریت نے جناہ سے وفاداری دکھائی اور انہوں نے دسمبر 1927 اور جنوری 1928 کے اجلاسوں میں شرکت کی ان اجلاسوں نے جناہ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مستقل صدارت سونپی جناہ نے کمیشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پر ایک قانون جنگ مسلط کی جا چکی ہے مسئلے کے حل پر مفاہمت کا مطالبہ ہماری طرف سے ہی نہیں گوروں سے پر ایک کمیشن کے قیام سے لارڈ نے ہمیں خدمتار حکومت کو چلانے سے ناہل قرار دیا ہے 1928 میں ہندوستانیوں کو اپنی جانب سے ہندوستان کے لیے قانونی تبدیلی کرنی کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم دیا جواب میں آل انڈیا کانگریس نے موتی لال نہرو کو قیادت میں ایک رپورٹ پیش کی کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسے آئینی ڈھاچی کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں آباد تمام قومیوتوں کے لیے قابل قبول ہو یا جس کو کم کم کانفرنس میں شرکت تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو ان سے 31 میں فاطمہ جناہ اپنے بھائی جناہ کی ہان لندن منتقل ہو گئی اور ان کی دیکھ بال کرتی تھی کیونکہ وہ بڑے ہو چکے تھے نیز وہ پھپڑوں کی بیماری میں بھی مختلط تھے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی تھی فاطمہ جناہ نے اپنے بھائی کے قریبی مشیر کی حیثیت حاصل کر رہی تھی جناہ کی بیٹی ڈیانر نتالیم برطانیہ اور ہندوستان میں حاصل کی جناہ اور ان کی بیٹی کے مابین تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب ان کی بیٹی نے ایک عیسائی نوائل لوارڈیا سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جو ایک پارسی امیر تاجر گھرانے سے تلق رکھتا تھا جبکہ جناہ کی خواہش تھی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرے گی لیکن ان کی بیٹی جناہ کو یہ کہتے تھی کہ آپ نے بھی اپنی ہم مسلم سے شادی نہیں کی جناہ نے اس معاملے کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کی لیکن باپ بیٹی کے رشتے میں فاصلیں موجود رہے اور ان کی بیٹی نے قیام پاکستان کے بعد جناہ سے ملاقات نہ کی البتہ جنازے میں شریک ضرور تھی افدینہ حضرات مجھے امید ہے کہ آپ اس میں کافی زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ جناہ کے جناہ قائجزم ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ اس کا حصہ نمبر ون تھا حصہ نمبر ٹو جلد ہی آپ کے سامنے میں پیش کروں گی اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بھولے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی